آیت اللہ عزمہ بہجر جب چھوٹے تھے ان کی کتاب باز سے رحمت میں جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد جوہے وہ پرنٹ ہوئی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضائل اور امام حسین کے بارے میں بیان ہوا اس میں بیان ہوتا ہے کہ جب آغا بہجر چھوٹے سے تھے تو جہاں رہتے تھے فومن میں وہاں پر کچھ دور جہاں پر جہاں پر کچھ پتھر ہوتا تھا تھے چھوٹے چھوٹے سے پتھر اور وہ لوگ ان کو ہاتھوں میں لیتے تھے تو وہ کھنکتے تھے پتھر جب وہ کھنکتے تھے تو یعنی ہلتے تھے تو جو بھی انسان خواہش کرتا تھا وہ پوری ہوتی تھی تو ان کی لئے کہا جاتا ہے وہ چھوٹے سے تھے انہوں نے بھی جا کے جب وہ پتھر اٹھائے اور جب پتھر ہلے تو سب سے پہلے جو انہوں نے عارضو کی تھی وہ زیارت امام حسین تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ چھوٹا سال کے عمر میں جب انہیں علم حاصل کرنے کے لئے تو پہلے وہ کربلا میں گئے اور کربلا پہنچے چار سال کہتے ہیں وہ کربلا میں رہے اور اٹھارہ سال کے عمر میں پھر نجف کے حوزے میں آئے لیکن ان چار سالوں میں آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے انہیں اٹھائیس توفے دیئے تھے اٹھائیس توفے جو انہوں نے آیت اللہ کوچانی سے نکر کیا تھا لیکن ان میں سے صرف دو کو بتایا دو کا ذکر انہوں نے کیا اور آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ میں کئی عرصے کے بعد پھر آگا بہجت کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا کیا وہ توفے ابھی تک آپ کے پاس ہیں تو کہا ہاں وہ ابھی تک میرے پاس ہیں صرف دو کا ذکر کیا جانے محتوظ ہیں ہمارے دو سن کے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے دو کا ذکر کیا باقیوں کا کیا ہے میں نے کہا آگا بہجت نے بتایا نہیں ہم آپ کو کہاں سے بتائیں آگا بہجت نے دو کا ذکر وہ بھی آیت اللہ کوچانی سے کیا تھا سیادہ شرک کی کتاب انہوں نے اس کے اندر نکل کیا ہے دو توفے کیا ہے ایک وہ کہ آگا بہجت اس طرح سامنے سے دیکھتے ہیں اس طرح ہر طرف سنے نظر آتا تھا ہر طرف سے اور دوسرا وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن لیتے تھے کسی کی آواز مقام دیا تھا زیارت امام حسین اسی لیے آیت اللہ پہجت نے امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کی شر جو بتائیے وہ کمال ہے کہا کہ اگر تم داخل ہو اور تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائیں تو سمجھ دو امام نے تمہیں اجازت دے دی تو سمجھ کریں